بدھوار کو بھنگ کیے گئے کرمچاری چین آئیوک خاریالے ہمیرپور کے باہر درزنوں بے روزگار ہیوہ اکترد ہوئے یہاں پر پدھیاترہ کا آگاز کیا گیا پندھرہ مارس سے ہمیرپور سے شروع ہوئی یہ پدھیاترہ 18 مارس کو شملہ میں پہنچے گی یہاں پر مکہ منتری سے ملاقات کر یہ ہیوہ اپنی مانگ سرکار کے سمکش رکھیں گے اس پدھیاترہ میں شامل ادھکتر یوہ بھنگ کیے گئے کرمچاری چین آئیوک خاریالے ہمیرپور کے بھرٹی پرکشاؤں کے افہردتی ہیں اس پدھیاترہ کو یوہوں نے چھاتر ستیگرہ کا نام دیا ہے چھاتر ستیگرہ کے مادھم سے یہ چھاتر پرانی بھرتیوں کو بہال کرنی کرمچاری چین آئیوک دوارہ بگیاپت بھرتیوں کو شگر کروانے اور کرمچاری چین آئیوک خاریالے ہمیرپور کو بہال کرنے کی مانگ پرمکتہ سے اٹھائیں گے اس کو آس ہوتی ہے کہ کوئی نوٹیفکیشن نکلے گی اچپی ایسسی کی طرف سے یہاں اچپی سٹیٹ ایکزام کی کوئی کیمسی نکلے گی تو ہم فیل کریں گے پریپریشن کریں گے سب سے بڑی بات کوچنگ میں پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے دوسرا نمبر چھاتر بھی روچگار ہے اس کے زنسادن نہیں ہے کوئی انڈسٹری سیٹپ نہیں ہے سب سے بڑی بات سب سے بڑا موتا یہ ہے داندلی کا اگر وہاں بھی یہ کیل نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اچپی ایسسی کو ری اسٹیبلیش کرو اور اچپی ایسسی کو ری اسٹیبلیش کرنے کے بعد اس کی ریکروٹمنٹ دس سے پندرہ دن میں ایکٹیبیٹ کی جائے اور ہمارے سٹوڈنٹ کو یہ حق ملنا چاہیے اور پرانی بردیاں خود ہی اپنی قوام میں لوٹائیں گے یوٹھ جو ہے وہ بہت ریسٹیٹ ہوگی ہے اور سرکار کے جو بادے ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو یوٹھ ہے وہ جیسے کی ہم بڑھت سے بغیرہ یا کسی کی سوچل میڈی کے پلیٹر میں دیکھتے تو وہاں پہ بہت ساری جو یوٹھ ہے نا پرسٹیشن نکالتی ہے دیکھتے رہتے کہ کب اگزام آئیں گے اور بہت ساری پریوییس کی جو بھرتیاں ہیں وہ بہت ساری پینڈنگ سے چلی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت ساری ہوتھ نے فیس بھی دیوئی ہے اور وہ بیٹھ کر رہے ہیں کہ کب جو نیو ریکروٹمنٹ ہے وہ آئے گی اور اسی کو دیکھتے ہو ہم نے یہ جو ریلی کا ایجنڈا ہے وہ 15 مارس سے ہمیتھوں سے شروع کرنے کا سوچا تھا اور اخارت تاریخ کو ہم ساری کا سبلا پہنچے گے یہ ہمارا یہی ایجنڈا ہے کہ سرکار جو ہے وہ ہماری بات لوگو سنے کیونکہ جو ایک بہاں پہ سٹاپ کے میمبر کی گلتی کی بجہ سے جو یوتھ ہے اس کو سارا ہی جو میٹر وہ دیکھنا پٹ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ہر یوتھ کا میمبر جو ہے اس کی گلتی تو ہے نہیں جو سرکار ہے سرکار وہاں پہ جو بھی کلپٹ بائے جاتے ہیں تو ان کو دیکھا جائے کون کون میں کلپٹ ہے ان کو باہر نکالا جائے اور بہت بات یہ بھی ہے کہ جیسے کی جو روز رنگلیشن کے بارے میں بات میں جاری تھی کہ جو ہمارچل کی عرط بیبستہ ہے اس کو ٹھیک کیے جائے